السلام علیکم جی تو کیا حال چالیں سب کے تو جیسا کہ آپ سے پرومیس کیا گیا تھا کہ آج امیگریشن کے کوئیسٹن کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا کیا انہوں نے مجھ سے کوئیسٹن کیا تھے جب میں نے ادھر آنا تھا ائرپورٹ پہ اور کیا کیا دوسرے میرے دوستوں کو کیے تھے کوئیسٹن وہ اور کیا ہم مجھے پرابلم فیز کرنی پڑی تھی ائرپورٹ پہ تو وہ ساری آپ کو اسی ویڈیو میں بتائی جائے گی تو یہ ویڈیو کافی انفرمیٹیو ہونے والی ہے تو سب ہی اس کو پورے دھیان سے اور پورے گوھر سے اس پوری ویڈیو کو دیکھیں تاکہ جو جو مجھ سے میرے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ نہ ہو اور جو جو چیزیں میں نے کیری نہیں کی تھی وہ آپ کوئی چیزیں کیری کرنی چاہیے اور کون کون سے سوال کا آپ کو پتا ہونا چاہیے تو کرتے ہیں جی ویڈیو کو سٹارٹ تو سب سے پہلے بات کی جائے کہ آپ کا جو پاور بینک ہے وہ بھی آپ کے پاس ہی ہونا چاہیے اور جب آپ ائرپورٹ پہ انٹر ہوتے ہو تو میک شور کر لو کہ آپ کی ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں اور جو آپ کے جو ٹریول ڈاکومنٹس ہیں جو کہ اکڈیمک ڈاکومنٹس ہیں اور جو ویزا لیٹر جو کہ یونیویسٹی کی طرف سے آپ کو دیا جاتا ہے وہ بھی آپ کے پاس ہی ہونا چاہیے اور جو آپ کا ایڈمیشن لیٹر ہے وہ بھی آپ کے پاس ہی ہونا چاہیے اور کچھ فوٹوگرافز وہ بھی آپ اپنے ساتھ ہی رکھنی چاہیے اور یہ ان سب چیزوں کو آپ رکھو اپنے ایک فائل میں اور وہ جو فائل ہے وہ آپ یہاں تو اپنے شولڈر بیگ میں رکھ سکتے ہو اور یہاں پھر آپ ہینڈ کیری میں رکھو کیونکہ وہ جو آپ کی فائل ہے وہ آپ نے اپنے لگج میں نہیں رکھنی جو آپ نے ادھر جمع کر وازنہ ہوتا ہے تو آپ نے جو اپنی فائل ہے اگر تو آپ شولڈر بیگ ساتھ لے کے آئے ہو تو اس میں رکھو نہیں تو ہینڈ کیری جو آپ بیگ لے کے آتے ہو تو اسی میں ہی رکھو کیونکہ وہ آگے آپ سے دیکھیں گے کیا 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 ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے کیونکہ امیگریشن میں یہ سب کوئیسٹن آپ سے ہوں گے تو میں ائرپورٹ پہ انٹر ہو گیا تھا تو میں نے گیا تھا پہلے سب سے پہلے میں نے چیک ان کیا تھا تو اس میں آپ لگج اپنا دیتے ہو اور جو بورڈنگ پاس ہے وہ آپ لے لکھتے ہو تو اس کے بعد ہی لیفٹ سائیڈ پہ اوپر سیڈیاں جاتی تھی تو میں اس کے اوپر چلا گیا سیڈیاں کے تو اوپر والے فلور پہ تو امیگریشن آ گیا تو جب میں امیگریشن میں پہنچا تو انہوں نے مجھے سب سے پہلے کوئیسٹن یہ کیا کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کی ڈیٹ آف برث کیا ہے تو یہ رب دیتے ہی کئیے شہور کرنی ہے آپ نے کہ آپ کانفیدنٹلی ان سے بات کیجئے کیونکہ اگر آپ کانفیدنٹلی کو بغیر بات کریں گے تو پھر تھوڑا سا وہ بھی شک کریں گے آپ کے تو پھر وہ اور بھی سوال آپ سے کر سکتے ہیں تو اِس کے لئے اب جو بھی سوال آپ سے پوچھیں تو اس کا کانفیدنٹلی جواب دیں تو وہ صرف آپ سے یہ ہی سوال کریں گے اور سوال کرتے ہیں وہ سب سے کیا آپ کا نام کیا ہے آپ کی date of birth کے آپ کدھر جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو تو سب سے پہلے آپ اپنا نام بتاؤ کہ جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے اپنا نام سفوان صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا date of birth بتائی تھی پھر انہوں نے پوچھا تھا کہ کدھر جا رہے ہو تو میرا کیونکہ invitation letter تھا میرے پاس تو میں نے ان کو invitation letter بھی دکھایا تو پھر میں نے اپنا نام بھی بتایا انہیں پھر میں نے ان کو اپنی university کا نام بھی بتایا کہ میں انٹرنیشنل میڈیکل انیورسٹی میں جا رہا ہوں تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا کرنے کے لیے جا رہے تو پھر میں نے کہا میڈیکل کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو آپ ان کو یہ بھی دکھاؤ گے آپ بتاؤ گے اور جو اپنے سارے ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی آپ سے دیکھیں گے تو اس کے لیے آپ کی جو فائل ہے وہ آپ کے ہینڈ کیری میں یا آپ کے جو شولڈر بیگ ہے آپ کا شولڈر بیگ ہے اس میں ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ لگج میں رکھ دو گے تو لگج تو آپ نے نیچے چیک ان کرتے ہی آپ نے جمع کروا دینا تو پھر آپ کو لگج نہیں ملے گا تو اسی لیے آپ کے جو جتنے بھی ٹریول ڈاکومنٹس ہیں اکڈیمک ڈاکومنٹس ہیں وہ سب ہی آپ کے جو آپ کی فائل ہے اس کے اندر ہونے چاہیے تو جب آپ ایمیگریشن میں سب سے یہی سوال پوچھتے ہیں لیکن کبھی کبھار جب آپ زیادہ پوزل ہو جاؤ گی تو پھر وہ آپ سے زیادہ بھی سوال کر سکتے ہیں کیونکہ ایک بار میرے دوست سے ایک سوال کیا تھا انہوں نے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کونسی یونیورسٹی میں جا رہے ہو تو اس نے کافی پوزل ہوتے ہوئے جواب دیا تھا کہ میں انٹرنیشنل مرڈیکل یونیورسٹی میں جا رہا ہوں تو اس نے ان سے پھر پوچھا تھا کہ آپ جو ہے جس نے آپ کا ایڈمیشن کروایا تو آپ ان سے ان سے ہماری بات کروا ہیں یا یونیورسٹی سے بات کروا ہیں تو پھر اس نے اپنے جس کے ایڈمیشن کروایا تھا تو اس نے اس کو کال کی لیکن اس وقت اس نے اس کی کال اٹینٹ نہیں کی تو پھر اس نے مجھے کال کی تھی تو میں نے ان سے بات کی تھی کہ کیونکہ میں ان immensely سینئر تھا اس وقت اس کا جو میرا دوست آرہا تھا تو میں نے ان سے بات کی تھی کہ انٹرنیشنل میڈیکل یونیورسٹی میںے ہی آرہا ہے یہ تو اس کا امیوریشن جو ہے یونیورسٹی کے ہی ثروہ نکلوایا گیا ہے تو پھر میک شور انہوں نے کیا تھا تو پھر ان کو اس نے جانے دیا تھا تو جب بندے کو ایسے روک لیا جاتے تو پھر تب تو پرابلم کافی بنتی ہے تب پھر بندہ تھوڑا سا پریشان بھی ہوتا ہے تو اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی سارے پورے ہونے چاہیے جب آپ آتے ہو اگر آپ نے میڈیکل پاکستان سے بنوایا ہے کیونکہ اب میڈیکل کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب میں آیا تھا تب میڈیکل کی ضرورت ہوتی تھی تب پولیس سیٹیفکیٹ کی بھی ضرورت ہوتی تھی تو وہ بھی چیک کرتے تھے آپ کے امیگریشن میں لیکن اب بھی کبھی کبھی چیک کر لیتے ہیں تو اس لیے میک شور کر لو کہ آپ کا میڈیکل اور پولیس سیٹیفکیٹ بھی آپ کا بنائی ہو کیونکہ اگر وہ کوئی سوال پوچھتے ہیں تو آپ کو اس وقت آپ کے پاس ساری ریکوائرمنٹس پوری ہونی چاہیئے ان کی تو پھر ہی آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا کوئی پروبلم فیس نہیں آئیے آپ کو تو کیونکہ اب ادھر جو بہت سے لوگ آ رہے ہیں ان کا ویزا آن آرائیول ہی ہوتا ہے تو یہ بھی بات دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ نے جو انمیٹیشن لیٹر ہے اسی کی بنا پہ ہی آپ نے فلائی کرنا ہے اور جو آپ کی ٹکٹ ہے وہ اوکے ٹو بورڈ ہونی چاہیے اگر تو آپ کی ٹکٹ اوکے ٹو بورڈ نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو روک سکتے ہوں تو جب میرا ایک ازن آیا تھا ادھر کیونکہ وہ بھی ادھر سے ہی ایم بی بی ایس کر رہا تھا تو اس نے اوکے ٹو بورڈ نہیں کروایا تھا تو اس نے ان کو روک لیا تھا جو تھا امیگریشن والا اس نے اس کو روک لیا تھا اور اس کو سائیڈ پہ کر لیا تھا تو اس کے لیے پھر کافی پروبلم بنی تھی لیکن اس کو انڈ پہ جانے تو دیا تھا لیکن جب اس وقت بندے کو روک لیتے ہیں تو پھر سانس بھی کافی بندے کے تیز ہو جاتے ہیں تو یہ بھی بات آپ کو دھیان میں رکھنی ہے کہ جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو آپ نے ضرور ساتھ رکھنی ہے آپ کے ایک ڈیمکس جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے پورے ہونے چاہیے اس کی فوٹو کاپیز آپ کے پاس ہونے چاہیے چار چار پانچ پانچ فوٹو کاپیز پاکستان سے کروالا ہوئے تو بہتر ہے تو وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اور جو آپ کے پاس ہے پولیس سیٹیفکیٹ ایک لانچ تھا پھر میں ادھر چلا گیا تو ادھر لانچ میں بیٹھے کوئی بھی آپ سے کوئی بھی سوال نہیں پوچھے گا کیونکہ ادھر کافی لوگ ہوتے ہیں تو کوئی بھی کسی سے کوئی سوال نہیں پوچھتا اس کے بعد جی پھر بھاری آئی پلین میں تو ہمارا ٹائم ہو گیا فلائے کا تو پھر پلین میں ہم بیٹھے تو پلین میں بیٹھنے کے بعد جب ہم دبائی پہنچے کیونکہ ہمارا لیوور تھا تو سٹے دبائی میں تھا تو جب ہم دبائی میں پہنچے تو دبائی میں آپ سے کوئی بھی امیگریشن والا سوال نہیں کرے گا تو جب میں دبائی اترا تھا تو وہ ٹرمینل 3 تھا کیونکہ دبائی کے ائرپورٹ کے تین چار ٹرمینل ہیں تو کافی بڑا ائرپورٹ ہے تو مجھے ٹرمینل 3 پہ اتارا گیا تھا جب میں فیصلہ باز سے فلائے کر کے دبائی پہنچا تھا تو یار آپ نے اس وقت یہ شور ضرور کرنا ہے کہ جب آپ اترو گے دبائی میں ٹرمینل 3 پہ تو آپ کی فلائٹ ہوگی ٹرمینل 2 پہ وہ آپ کی ٹیگٹ پہ منشن ہوگا ہے بورڈنگ پاس پہ بھی منشن ہوتا ہے تو وہ آپ کی ٹرمینل 2 پہ ہی فلائٹ ہوگی تو آپ نے وہ دیان سے دیکھ لینا اور اس کے بعد اپنے کو ادھر سے ہی بس ملتی ہے ادھر سے ہی بس آپ کو مل بھی جائے گی ٹرمینل 3 سے ہی تو آپ نے بس یہ میک شور رہنا ہے کہ دیان میں یہ رکھنا ہے کہ آپ نے ابھی کیا کیا کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے بس پکڑنی ہے ادھر سے بس مل جاتی ہے بس لے کے آپ نے ٹرمینل 2 پہ پہنچنا ہے تو ادھر گیٹ نمبر بھی آپ کے بورڈنگ پاس پہ لکھا ہوگا کہ کس گیٹ نمبر پہ آپ نے اترنا ہے تو اور بات کی جائے سٹے کی تو ادھر بہت سے بچے آتے ہیں جن کا سٹے بارہ گھنٹے بھی ہوتا ہے ٹھارہ گھنٹے بھی ہوتا ہے اور کبھی آٹھ نو گھنٹے بھی ہوتا ہے جب میں آیا تھا تو میرا سٹے تھا تین گھنٹے تو وہ آپ کی ٹکٹ پر پینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو ٹکٹ کروائی ہوتی ہے اس پہ وہ سٹے مینشن ہوتا ہے کہ کتنا ہے تو جب وہ سٹے آپ کا زیادہ ہو تو آپ گھر سے ہی کوئی چیز کھانے پینے کے لیے لیے ہو کیونکہ ائرپورٹ پہ تو چیزیں بہت مہنگی ہوں گی تو فضول کا خرچہ کرنے کی ضرورت کو ہی نہیں ہے ویسے تو ساری چیزیں ادھر مل جاتی ہیں میکڈونلز کے ایف سی وغیرہ سارے ہی ادھر ہوتے ہیں لیکن آپ یہ بات ضرور شور کرو کہ آپ گھر سے ہی کچھ چیزیں لے ہو تاکہ آپ کو کوئی ڈیفکلٹی نہ ہو ادھر اہمی فضول کے پیسے بھی آپ نہ کرچو تو جب دبائی میں آپ کا دوبارہ بشکیق آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے دبائی سے تو آپ کو پھر سے دوبارہ جو ہے چیک ان کرنا پڑتا ہے ادھر تو جب آپ دوبارہ پلین میں بیٹھ جاؤ گے تو پھر ادھر بھی کوئی آپ کو پروبلم نہیں ہوگی لیکن جب آپ بشکیق میں مناس ائرپورٹ پہ پہنچ جاؤ گے تو پھر آپ کو ادھر سے آکے اگر تو آپ کا ویزا آن آرائیول ہے تو ویزا آن آرائیول کے لیے آپ کو ادھر سے ویزا لگوانا پڑے گا تو ویزا ادھر سے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو پیپر دیا جاتا ہے اس پہ آپ نے ساری فیلنگ کرنی ہوتی ہے اس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہوتا ہے اور اپنے فادر نیم اپنا ڈریس لکھنا ہوتا ہے ادھر کسی نیورسٹی میں جا رہے ہو وہ اس کا لکھنا ہوتا ہے اور اپنا انمیٹیشن جو ہے وہ سارا ان کو بھی جمع کروانا ہوتا ہے جو آپ کو ویزا لگوا کے دیں گے ادھر ائرپورٹ پہ جو ایک کیبن بنا ہوگا تو اس میں آپ نے وہ جو انمیٹیشن ہے وہ بھی جمع کروانا ہوتا ہے اور ساتھ میں اپنا پاسپورٹ دینا ہوتا ہے اور ساتھ میں جو وہ ایک پیپر دیں گے اس پہ وہ سارا فیل اپ کر کے وہ بھی آپ نے ان کو ہی دینا ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کو ویزا لگا دیں گے وہ پھر ایک ماہ کا یا تین ماہ کا ویزا لگا دیں گے آپ کو ادھر ہی تو وہ تقریباً اسی سے سو ڈالر کا لگ جاتا ہے تو کبھی کبھی اسی ڈالر ہوتے ہیں کبھی کبھی سو ڈالر تو اس میں فلکچویشن ہوتی ہے تو اتنے میں ہی لگ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے جو دوبارہ جانا ہوتا ہے امیگریشن میں تو کیونکہ آپ کا ویزا لگ جکا ہوتا ہے پہلے آپ نے ویزا ہی لگوانا ہے تو امیگریشن ویزا لگوانے کے بعد جب آپ امیگریشن میں جاتے ہو تو وہ آپ سے ایسا چیتنے سوال نہیں کرتے وہ صرف آپ کا ویزا دیکھتے ہیں اور آپ سے اپنا نام اگر آپ پوچھ رکھتے ہیں کبھی کبھی بار کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ کس لیے اگر جا رہے ہو اور کس یونیورسٹی میں جا رہے ہو تو آپ کو تو تھوڑا سا کونفیڈنس آپ میں ہونا چاہیے کہ آپ یہ بات کر سکو ان سے اور کیونکہ اگر آپ کو تھوڑا کونفیڈنس کم ہوگا تو پھر وہ اور سوال پوچھیں گے آپ سے تو اس لیے میک شور یہ کر لو کہ آپ لوگ جتنے بھی آ رہے ہو ان میں تھوڑا جب بھی وہ کوئیسٹن کریں تو آپ کا کونفیڈنس لیبل تھوڑا سا ہائی ہونا چاہیے تو تاکہ کوئی آپ کو پروپلم بعد میں فیس نہ کرنی پڑے تو جب یار آپ امیگریشن میں ادھر سے پاس اوٹ ہو جاؤ گے تو باہر ہی آپ کے لگج بغیرہ جو آپ نے فیصلہ باز میں جمع کروائی ہوں گے وہ ہی ملیں گے کیونکہ دبائی میں آپ کو لگج نہیں ملے گا اور جو کھانا بغیرہ سارا وہ بھی آپ اپنے ہینڈ کیری میں ہی رکھو اور کسی دوسری چیزوں میں نہ رکھو کیونکہ لگج تو صرف آپ کو ادھر ہی پشکیک مناس ائرپورٹ پہ ہی آگے ملے گا تو کرگستان میں ہی آگے ملے گا آپ کو وہ جو آپ کا لگج ہے تو اس لئے آپ یہ ضرورت جو آپ کھانا ہے اور جو آپ کی جو چیزیں جو آپ نے اپنے یوز کرنی ہے ائرپورٹ پہ تو وہ ساری چیزیں آپ اپنے ہینڈ کیری میں ہی رکھو اور کچھ ایسی چیزیں نہ لاؤ کہ جو آپ کے لئے ائرپورٹ میں پروپلمز بنیں جیسے کوئی بھی میٹل کی چیزیں وہ نہیں لانے دیتے ہوتے یعنی کوئی بھی سیزر وغیرہ یا کوئی آپ کا نیل کٹر وغیرہ تو وہ اکثر نہیں لانے دیتے ہوتے لیکن پھر بھی بچے لے آتے ہیں کوئی کوئی تو یار آپ ایسا میک شور ضرور کر لو کہ ایسی چیزیں نہ لاؤ کیونکہ ایسی چیزیں ادھر سے بھی مل جاتی ہیں تو آپ ایسی چیزیں ہی لاؤ جس کی آپ کو پروپلم فیز کرنی نہ پڑے بات میں تو یار جب آپ آپ ایرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہو آپ کا لگیج بگرہ لے لیتے ہو تو جس کے تھو ہی آپ نے ایڈمیشن کروایا ہوتا ہے تو وہ آپ کو لینے بھی آ جاتا ہے کیونکہ میں نے اپنے کسی سینئر کے تھو ہی کروایا تھا ایڈمیشن تو وہ ہی مجھے لینے بھی آ گیا تھا ایدھر تو میں نے اس سے بات بھی کر لی تھی اور ہاں یار ایک بات ضرور یہ دیان میں رکھو کہ جب آپ دبائی پہنچ جاتے ہو تو تو ادھر وائی فائی سب کچھ فری ہوتا ہے تو وائی فائی آپ انٹرنیٹ جو ہے وہ ادھر کنیکٹ کر لیجے اور پھر آپ اپنے گھر والوں کو بھی بتا سکتے ہو کہ میں سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچ چکا ہوں ادھر اور جس کے تھو آپ آ رہے ہو ادھر تو اس کو بھی آپ یہ میک شور کر دو کہ میں دبائی میں پہنچ چکا ہوں اور اتنے بجے میری فلائٹ آگے سے سٹارٹ ہونے والی کبھی کبھار فلائٹ لیٹس بھی ہو جاتی ہیں تو پھر اس لئے بھی ان کو بتا دو عموماً تو دبائی میں تو لیٹ نہیں ہوتی تو اکثر پاکستان میں ہو جاتی ہوتی ہے لیٹ تو اسی طریقے سے آپ کا جو سٹے ہے وہ لیکن کم ہو جاتا ہے لیکن جو فلائٹ ٹائم رہتی ہے نا آپ کے فلائٹ ٹائم جو آپ نے دبائی سے اگر بشکیق میں آنا ہوتا ہے تو وہ سیم ہی رہتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری تھا کیونکہ امیگریشن کے پویشنز کیے گئے تھے تو یہ ساری ویڈیو اس لئے ہے جو مجھ سے سوال کیے گئے تھے انہوں نے تو تاکہ آپ سب کو پروبلم فیسنا ہے ہوپکہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی سو تھامز اپ فور دس ویڈیو سبسکرائب می چینل تھینکیو فور وچن دس ویڈیو